ناظرین بھارت نئی یہودیوں کی دیکھا دیکھی اور ان سے اپنی دوستی کو اٹوٹ ثابت کرنے کے لیے الغرقت نامی جس درخت کی کال شروع کر رکھی ہے اس کا سبب ایک حدیث مبارکہ ہے یہود و ہنود ویسے تو حدیث کی تقزیب کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو حق اور سچ جانتے ہیں اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کا پرپور فائدہ اٹھا کر قیامت سے پہلے اور مسلمانوں سے جنگ کے دوران اس درخت کو اپنی ڈھال کے طور پر جائے پناہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے اس غرض سے جہاں اسرائیل میں غرقت نامی اس درخت کی کاشت کے لیے عوام سے فنڈز لیے جاتے ہیں وہاں اس کو کپڑوں پر بھی منقص کیا جاتا ہے جبکہ اسرائیل کے بار بھارت اور افغانستان ایسے دو ملک ہیں جو غرقت کی پناہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی کاشت کروا رہے ہیں صحیح مسلم کی جلد سوم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کان نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے درخت غرکت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے مفسرین کی مطابق غرکت دراصل شجر یہود ہے جو گونگا درخت یا یہود کا پاسبان درخت کہلاتا ہے یہ خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے جنت الوقی کا اصل نام بھی بقی الغرکت اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرکت کی جھاڑیوں کا خطہ تھا شجر غرکت کو دجال کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرکت کی کاشت کر دی ہے جبکہ افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرکت کاشت کیے جا رہے ہیں اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کی تمام بنجر ارازی پر غرکت کی کاشت کرنے کے لیے کسیر رکوم دی ہیں واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے ان کے سکوالرز اور محقق قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنے ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارک پڑھنے کے بعد غرکت کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں یہودی جانتے ہیں کہ آقای دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرکت کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہنے لگے کہ اے مسلمانوں میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دو تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناگا بن جائے گا یہودی جانتے ہیں ایسا ہی ہوگا اور یہ مارکہ ہو کر رہے گا کچھ لوگ اس بارے میں یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چونکہ یہ درخت گونگا درخت غرکت یہودیوں کے نزدیک ترین یہ یہودیوں کا حمایتی درخت ہے اسی لیے یہودی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر جنگوں کا امکان ہے وہاں پر یہ درخت اگایا جائے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اکثر و بیشتر جنگوں کا ذکر ہوتے ہوئے غزوہ ہند کا ذکر لازمی ہوتا ہے غزوہ ہند کا ذکر کیا جائے تو اس میں بھارت اور پاکستان کی جنگ کا ذکر بھی لازمی ہوتا ہے اور اس میں اسرائیل کے کودنے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت اس درخت کو کیوں اگا رہا ہے اور اس میں بھارت اور اسرائیل کی دلچسپی کیوں ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ غزوہ ہند کی تیاری ہی دراصل اس میں دلچسپی کا باعث ہے ایک سوال یہ کیا گیا کہ غرقد درخت کی پہچان کیا ہے اور یہ ہندوستان میں کہاں پایا جاتا ہے غرقد ایک کانٹے دار جھاڑی والے درخت کو کہتے ہیں آپ جب اسے سرچ کریں گے تو امیج میں آپ اس کی تصاویر دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو میں بھی اس کی تصاویر دیکھ رہے ہوں گے بعض لوگوں سے اس بات کو بھی معلوم کیا گیا کہ غرقد درخت ہندوستان میں راجستان کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے غرقد درخت کی بارے میں اگر مکمل طور پر تفصیلات فرام کی جائیں تو اسے گونگا درخت غرقد کہا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسی مہم چلائی گئی ہے جس کا مقصد اور مطلب سیو غرقد ٹری کے نام پر سامنے آیا ہے اس میں ایک مک کی قیمت دس پاؤنڈز ہے سیو غرقد ٹری ٹی شرٹس سینتیس پاؤنڈز کی ہیں جبکہ سیو غرقد پی کیپ دس پاؤنڈ کی ہے اسی طرح سے سیو غرقد کی انگینت اشیاء کی فروخت جاری ہے اور سیو غرقد ٹری کے نام پر جو ایک فنڈ ریزنگ مہم چل رہی ہے اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چندہ مہم اور غرقد کی کاشت کا اسرائیلی مشن کھل کر سامنے آ چکا ہے ان تمام اشیاء کی فروخت کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم کو غرقد کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ غرقد درخت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی کاشت کے لیے یہودی کیوں باولے ہوئے پھر رہے ہیں ان تمام اشیاء پر ایک درخت کی تصویر بنی ہوئی ہے اس تصویر کو توجہ سے دیکھئے اس میں ایک مرد اور ایک عورت ایک درخت کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں یہی درخت غرقد ہے اور پورے اسرائیل میں اس درخت کو انتہائی تیز رفتاری سے کاشت کیا جا رہا ہے غرقد کی کاشت کی مہم اسرائیلی ریاست کی سطح پر چلائی جا رہی ہے خود اسرائیلی وزیراعظم اس تصویر میں ایک جگہ یہی درخت لگاتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے انڈیا سے بھی کہا کہ وہ اپنے ملک کی تمام بنجر ارازی پر غرقد کی کاشت کرے جس کا تمام تر معافضہ اسرائیل برداشت کرے گا کیا تمام یہودی پاگل ہو چکے ہیں نہیں دنیا کے تمام وسائل پر قابل یہودی پاگل نہیں ہیں یہ بہت ذہین قوم ہے یہ قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین لگتی ہے جیسا کہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور ان لوگوں نے عادیت کی تمام کتابیں بھی پڑھ رکی ہیں ارکت کی کاشت کی مہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کی وجہ سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے درخت غرقت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے یہودی جانتے ہیں کہ آقائد ہو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہو کر رہے گا یہودی جانتے ہیں ایسا ہی ہوگا یہ مارکہ ہو کر رہے گا اس حدیث کی روشنی میں غرقت کی کاشت میں یہودی لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے تو اس وقت یہی درخت چھپ رہے گا اور ان کی مدد کرے گا اس مارکے میں انشاءاللہ اس دنیا سے یہودیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور اس دنیا کے انسان ہزاروں سال بعد اس زمین کو یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ ایک جنت کا نمونہ پائیں گے ہمارے لئے اس میں سبق کی بات یہ ہے کہ یہودی جیسے بدترین بھی ہمارے آقا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو سچ مانتے ہیں تو کیا ہم یہودیوں سے بھی بدتر نہیں جو آپ کی حکامات کے منکر ہو چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس زمن میں کیا کریں اور آخری فتح کا جو معاملہ ہونے جا رہا ہے اس آخری فتح کے معاملے اور اس آخری فتح کے لڑائی کے لیے ہماری تیاریاں کیا ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں اسرائیل کے راز کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور اسرائیل کی یہ جو تیاریاں ہیں ان تیاریوں کا مقابلہ خود کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر ان تمام ترتیاریوں کا ذکر کیا جائے تو ہمیں صرف اور صرف اس زمن میں ایک ہی تیاری کرنا ہوگی اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث بتائی ہوئے حکامات پر عمل کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہوگا اپنے ذاتی زندگی میں عبادات کو شامل کرنا ہوگا یاد رکھیے کہ آپ کی عبادات آپ کی زندگی کی بنیادوں جیسی ہیں اور آپ کے اخلاق آپ کی ان بنیادوں یا بنیادوں پر ڈالے ہوئے مکان کے چھت جیسے ہیں چھت کے بغیر بنیادیں بھی ناکام ہوتی ہیں اور بنیادوں کے بغیر چھت تو ڈالی ہی نہیں جا سکتی اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے زندگی میں تبدیلی لائیں اور اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ آپ عبادات کریں اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے مالک بنیں